موسیقی محفوظ رہے اور دیش کی تمام جنتہ محفوظ رہے سب سے پہلے پرگتی کے لئے شرط ہے یونیٹی متحد ہونا ہم ہندوستانی جب متحد رہیں گے ایک دوسرے سے پریم کریں گے ایک دوسرے سے ہمارے دل میں کوئی خوف یا کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی تب ہی دیش ہمارا پرگتی قرار پائے گا اس کے لئے ہم لوگ ایک مومنٹ انسانیت ابھیان کا چلا رہے ہیں اسی کی ایک اہم کڑی ہے انیس فیبراری کو دو ہزار تیز کو ناکپورٹو ممبئی پیدل ریلی کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں ہم نے ہندوستان کے بڑے بڑے دھرم گروہوں کو الگ الگ مذہب کے جو رہنومہ ہیں ان کو انجیوز کو تمام سیاسی پارٹی کے ماننے والوں کو انسانیت ابھیان ریلی کیا وہ سہیوک کرے اور پورے میں مہاراست میں یہ ریلی گاؤ گاؤ تعلقہ تعلقہ شہر شہر ہوتے ہوئے یہ اگست کرانتی گراؤنڈ بومبے میں چودہ مارش کو پہنچے گی تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انصاف لاو دیش بچاؤ ہندو مسلم نفرت مٹاؤ کیونکہ جس طرح سے انسانوں کے اور جانداروں کے جینے کے لئے ہوا اور پانی چاہیے اسی طرح انسانی سماج اور بہترین پور سکون اور تہذیب یافتہ سماج کے لئے انصاف اور انسانیت کا ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے ہمارے لئے ہوا اور پانی کا جس سماج سے انسانیت اور انصاف ختم ہو جائے وہ سماج مردہ ہو جاتا ہے ہم چاہتے کہ یہ سماج مردہ نہ ہو ہمارا مذہب ہر کسی کو اپنا مذہب پیارا ہے ہر کسی کو اپنے ملک سے محبت ہے اور ہر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے پارٹی سے وفاداری سے کام کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن اوپر والے نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات ہے تو انسان ہونے کے ناتے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بہترین انسان کیسے بنے اس کی ہم کوشش کریں میں بھی اپنی ذات سے پورا مکمل انسان نہیں ہوں لیکن اچھا انسان بننے کے لئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اچھا انسان بنائے جو میرے لئے بھی اور پوری انسانیت کے لئے پورے دیش کے لئے اور پورے جگ اور پورے جہان کے لئے میں بہتر انسان بن سکوں کیونکہ محمد پیغمبر نے فرمایا انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے اس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بہتر انسان بن سکوں اللہ مجھے بنائے اس کے لئے یہ پچیس دن کی ایک پیدل ریلی ہے ناکپورٹو ممبئی میں پورے ہندوستان واسیوں سے تمام مذہب والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور انسانیت کو چاہتے ہوں گے پیار کرتے ہوں گے تو اسی انسانیت کو بڑھانے کے لئے میں تمام ہندوستان واسیوں خاصت سے سٹوڈنٹس کا ٹیچرز کا اور سکولر حضرات کا اور خاصت سے تمام سیاسی پارٹی و ذمہ داروں کا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک دن انسانیت کے نام ہم نے پورے ہندوستانیوں سے مانگا ہے تمام سماج والوں سے مانگا کہ میں انسان ہوں ایک دن آپ انسانیت کا نام پہ ہے انسانیت آپ یہاں ریلی کے ساتھ میں رہیں گے اگر آپ مجھے اتنا بھی سعیوک کریں گے تو ضرور مجھے امید ہے کہ انسانیت ڈیولپ ہوگی اور شیطانیت اور ظلم اور نفرت ختم ہوگی آج ناندر کا جو ہمارا سفر تھا یہ ہم لوگ یہاں کے آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے رہے تھے یہ بہتر سینٹرز رہیں گے جہاں پہ ریلی پچیس دن میں کانفرنس کرے گی اور وہاں کے تمام سکولرز کو اور دھرمگروہ کو اور پارٹی کے الگ الگ پارٹیوں کے لیڈرز کو گلا کر امنو آمان اور بھائیچار اور انسانیت پر اس پیچھے سوگی تاکہ ہمارے نوجوان نسلو کو اور بھائیوں کو آپس میں جوڑا جا سکے تو اس کی ایک میٹنگ آج ناندر میں لی گئی ہے جس میں تمام ذمہ داران سر پرست اور الگ الگ مکتب فکر کے صلاحیت رکھنے والی شخصیات اس میں جمع تھی اور تمام جس میں امزیٹ صدقی صاحب ہے عبد الرحمن ایڈوکٹ صدقی صاحب ہے شاہد صاحب ہے اور ہمارے صادق بھائی پریس یقین والے جو آپ نے بھی بڑا ساتھ دی ہمیں بڑی رہبری آپ نے ہماری کی کہ اچھے لوگوں سے ملنے میں اس کے علاوہ جو عبد الرزاق صاحب ڈیو آئیس پی جو ایکس تھے وہ اور ہمارے خاص طور سے ہمارے محسن دوست عبدالغفار عبدالستہ روپ مہاپور ماشاءاللہ بڑے بہتری نوجوان ہمارے دوست فاروق بھائی ونچی تاگاڑی کے ذمہ دار اس طرح سے فیروز لالا بھائی ان لوگوں نے اور اس کے علاوہ سرفراز بھائی اور عبدالعزیز قریشی ہمارے چاند بھائی کالٹی جوز والے انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہم کو بہت ساتھ دیا اور بھی کافی حضرات نے اس میں ہمیں سایو کیا شوئے بھائی کر کے ہیلپنگ ہیپی ہیپی فانڈیشن والے تو ماشاءاللہ ان تمام اور بھی کافی انجیوز نے اور بھی لوگوں نے اس میں ہم کو سپورٹ کیا اور کہا کہ ہم لوگ بہت کامیاب ترین ریلی ناندھڑکی کریں گے اور اس میں ہم برادرانے وطن کے انجیوز کو بھی جوڑیں گے شکرہ چوان صاحب سے بھی میری آج بھی میٹنگ بھی آنسے آٹھ دن پہلے بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ چوان صاحب نے بھی کہا کہ ہم پوری طرح سے اسرائیلی کا ویلکم کریں گے اور اس کا صحیح فائدہ کیسے پہنچے پورے ناندھڑ زیلے کو اس کی ہم پوری پوشش کریں گے اور اس طرح سے ہیمن پاتل صاحب جو ہنگولی سے خاصدار ہیں اور ناندھڑ میں بھی ان کی رہائش ہے بہت اچھے انداز میں بہت باخلاق طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے انہوں نے اتمنان دلایا کہ مہنگولی میں اور ناندھڑ میں خود چوبیس فیوروری کو حاضر رہوں گا اور میرے ساتھیوں کے ساتھ میں ہم اس کا پورا زمہ بھی اٹھائیں گے اور بہترین اس کا ویلکم کر کے انسانیت کو ہم لوگ ترقی دیں گے اور اس کو تقویت دیں گے اور پورے انسانوں تک انسانیت کو پہنچائیں گے اس سے انسانیت ابھیان کا سلوگن بھی ہے انصاف لاؤ دیش بچاؤ ہندو مسلم نفرت بیٹھاؤ